اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ کوکونٹ کریم شیئر کروں گی یہ جو کریم ہے بہت ہی زبردست ہے آپ کی سکین کے لیے آپ کی ہیرز کے لیے اس کے علاوہ اس کو کوکنگ پہ بھی یوز کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کوکونٹ ہوتا ہے اوریجنل بہت ہی زبردست ہوتا ہے آپ کی سکین کے لیے کیونکہ کوکونٹ میں وائٹامن سی ای اینڈ بی ون اینڈ بی تری بی فائی بی سکس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوکونٹ میں کیلشم میگنیشیم اینڈ مینورلز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکین کافی اچھی گلوئی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے یوز کرنے سے آپ کے سپورٹس وغیرہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں یہ جو کوکونٹ کریم ہے فلائن گوز برینڈ کی ہے اور اس کے علاوہ یہ پریمیم سیلیکٹڈ ہے بہت ہی زبردستی اس کی کولیٹی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ٹیکچر ہوتا ہے بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے نیچرل کوکونٹ جس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں سیم اسی طرح سے یہ کوکونٹ کریم ہوتی ہے آپ کی سکین پہ بہت ہی زبردست ایفیکٹ دیتی ہے گلوئی ایفیکٹ آتا ہے آپ کی سکین وائٹ اینڈ برائٹ ہوتی ہے سکین ٹائٹ بھی اچھی طریقے سے یہ کرتی ہے اور اس کوکونٹ کریم کا جو ویٹ ہے فور ہنڈرڈ ایمل ہے اور یہ میڈ ان تھائی لینڈ ہے یعنی کہ تھائی لینڈ کی برینڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پروڈکٹ ہے حلال پروڈکٹ ہے یہاں پہ مینشن ہو آوہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں مینفیکچرڈیٹ ایکسپائیڈیٹ دونوں مینشن ہوئی ہوتی ہے اس لئے یہاں سے دیکھ کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ جو کوکونٹ کریم ہے یہ اسی طرح سے سیل پیک ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ٹین پیکجنگ میں ہی آتی ہے سو کوکونٹ کریم اور کوکونٹ ملک دونوں ہی آپ کی سکین کے لیے آپ کی ہیٹس کے لیے کافی بیسٹ ہے اس کے یوز کرنے سے آپ کی سکین پروپر طریقے سے ینگر بھی لگتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو جیپنیس میں زیادہ تر سلوگ ہوتے ہیں وہ اپنے روٹین پہ زیادہ تر کوکونٹ کا یوز رکھتے ہیں یعنی انٹیک کے لیے بھی وہ کوکونٹ کا یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی سکین پہ بھی اپلیکیشن کوکونٹ کی کرتے ہیں سو کوکونٹ کریم آپ کی سکین کو نریجمنٹ پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی سکین پہ اگر سپارٹس وغیرہ اچھی طرح سے ریموف کر دیتی ورنکل انفرنکل کے لیے کافی زبردستی ہوتی ہے یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین ینگر لگے تو ینگ ہونے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کی سکین پہ کوئی سپارٹس وغیرہ نہ ہو فائن لائنس نہ ہو تو آپ کی سکین بلکل سموت اور کلیر کس طرح سے لگے گی آپ اس کریم کو یوز کریں گے تو آپ کی سکین کافی ینگر ہوگی سو میں آپ کے ساتھ اس کا ماسک اور پیک شیئر کروں کس طرح سے آپ یوز کر کے اپنی سکین کی کیر کر سکتے ہیں اپنے ہیر کی کیر کر سکتے ہیں مگر ویڈیو کو لاس تک آپ ضرور دیکھئے گا سو یہ جو کوکونٹ کریم ہے یہ نیچرل کوکونٹ کریم ہے اس کے علاوہ اوریجنل ہوتی ہے یہ اور بہت اچھا سا اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اس کوکونٹ کریم کو یوز کر کے آپ اپنی سکین کو ینگر کر سکتے ہیں آپ کی سکین پہ کافی اچھی شائننگ آجاتی ہے اس کے علاوہ آپ کی سکین کو موسٹرائز بہت اچھی طریقے سے کرتی ہے آج کل جو ویڈر چل رہا ہے ونٹر کا تو اس کے لئے کافی بیسٹ آئیے کیونکہ جب آپ اپنی سکین پہ کوکونٹ کریم اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی سکین پہ جو الاسٹیسٹی ہوتی ہے اس کو یہ مینٹین کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کی سکین کافی ینگ لگتی ہے اس کے یوز کرنے سے بہت اچھا گلوئی ایفیکٹ آتا ہے اگر آپ کی سکین کہیں سے ریڈ ہو گئی ہے یا بلیچ وغیرہ آپ نے لگائی اس کے بعد آپ کی سکین کافی ریڈش ہو گئی ہے تو اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو وہ ریڈش آپ کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی سکین پہ سوائلنگ ہو رہی ہے کسی بھی جگہ پہ آپ کو سوائلنگ ہو جاتی ہے یا چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو اگر آپ اس کریم کو اپلائی کریں گے تو وہ اچھی طریقے سے ریموو ہو جائے گی کافی اچھا سر ریزلٹ آتا ہے کیونکہ یہ جو کوکونٹ کریم ہے آپ کی سکین کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیئرز کے لیے بھی کافی بیسٹ ہوتی ہے اس کے یوز کرنے سے آپ کے ہیئر کافی سٹرونگ ہوتے ہیں اگر ہیئر فالنگ کا ایشو ہے تو کنٹرول ہو جاتا ہے آپ کے ہیئر کافی ہیلدی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ڈینڈرف کا ایشو ہے تو کنٹرول ہو جاتا ہے کیونکہ کوکونٹ کے اندر سپیشل نیوٹرنس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سکین کو بھی آپ کے ہیرز کو بھی بہت زیادہ بینفٹس ملتے ہیں اس کوکونٹ کریم کو آپ نارمل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا ماسک بنا کے یوز کر سکتے ہیں اسکراب بنا کے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پرپرس کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے کوکنگ پہ بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ جب کیک وکرہ بناتے ہیں تو اس میں ٹاپنگ کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے بہت ہی امیزنگ کی ریزلٹ کے ساتھ یہ آپ کو ملتی ہے ڈیفرنٹ پرپرس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کی سکن پر سن برن کا ایشو ہے اگر ڈارک سرکل کافی زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کو ریموو بھی اچھی طرح سے یہ کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جہائییں کی نشاناتیں وہ بھی ریموو ہو جاتا ہے بہت ہی اچھی موسٹرائزنگ کریم بھی ہے یہ اور اس کے علاوہ اس کو آپ نارمل بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کوکنٹ لیں اس کے پیسز کر لیں اس کے بعد آپ اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح سے گرینڈ کرنے کے بعد پھر اس کا جو جو سے وہ نکال لیں گے تو آپ دیکھیں گے اس طرح سے ایک فریش کریم ریڈی ہو جاتی ہے مگر یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو کریم ہوتی ہے وہ بنی بنائی ریڈی میٹ مل جائے ہوتی ہیں تو کوکنٹ کا یوز کافی زیادہ کرتی ہیں کیونکہ کوکنٹ کی یوز کرنے سے آپ نے سنا ہوگا جو بی بی ہوتا ہے وہ بہتی برائٹ این وائٹ ہوتا ہے کافی اچھا سا اس کا فیر کلر ہوتا ہے تو یہ بالکل رائٹ ہے اگر آپ کوکنٹ آئل کو یوز کریں گے تو آپ کی سکن بھی وائٹ این برائٹ ہوگی اس کے علاوہ بہتی زبردستا ایفیکٹ آتا ہے گلوئی ایفیکٹ آتا ہے اور اس کے علاوہ جو پرگنٹ لیڈیز ہوتی ہیں وہ اگر اس کا پانی بھی پیتی ہیں نارمل وارٹ جو اس کا ہوتا ہے کوکنٹ وارٹ تو بہت ہی زبردستا ہوتا ہے کوکنٹ ملک اینڈ وارٹ بہت ہی امیزنگ ہوتے ہیں آپ کی سکن کے لئے آپ کی سکن کو بھی بہت اچھی طریقے سے یہ ہیلدھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بی بی بھی ہوتا ہے وہ بہت ہی بیوٹی پل سا پیدا ہوتا ہے سو اس کوکنٹ کریم کو آپ ڈے اینڈ نائٹ دونوں پر یوز کر سکتے ہیں اور میل اینڈ فیمل دونوں پر یوز کر سکتے ہیں جب بھی اس کریم کو یوز کریں گے تو تھوڑا سا شیک کر لیں گے اس کے بعد اس کو یوز کریں گے یہ جو کریم ہوتی ہے یہ اوریجنل بلائی سے بنای جاتی ہے یعنی کہ جو کوکنٹ کی بلائی ہوتی ہے اس سے بنای جاتی ہے بہت ہی اچھے پیکٹ آتا ہے اس کے یوز کرنے سے اور یہ جو کریم ہوتی ہے کافی ہی بلینڈڈ ہوتی ہے جب آپ اس کو سکن پر اپلائی کرتے ہیں تو بہت ہی سموت لی اپلائی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بلکل بھی چیپ چپا فیل نہیں ہوتا آپ جب اپلائی کرتے ہیں اس ٹائم تو بلکل لگتا ہے تھوڑا بہت کے آپ نے کچھ آئل لگا لیا ہے لیکن تھوڑی دیر میں اچھی طرح سے آپ کی سکن پر ایبزورب ہو جاتا ہے بلکل بھی فیل نہیں ہوتا آپ نے کچھ لگایا ہوئے سو اگر آپ کوئی بیسٹ موسٹرائزر یوز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کریم کو ٹرائی کر کے دیکھیں کیونکہ جو اس کریم کا ریزلٹ ہے بہت ہی امیزنگ سا ہے اور یہ نیچرل بھی ہے تو آپ کی سکن پر کوئی بھی سائٹس ایفیکس نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی سکن کو پروپر طریقے سے موسٹرائز کرتی ہے کیونکہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے جتنی بھی لیڈیس ہوتی ہیں لیڈیس ہوتی ہیں لوشن کی یا پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں ایسا کون سا لوشن یوز کریں جو لانگ لاسٹنگ بھی رہے اور ریزلٹ بھی اچھا ملے سو یہ جو کوکنٹ کریم ہے آپ کی سکن کے لئے بھی کافی بیسٹ ہے آپ اس کو نارمل بھی اپلائی کر سکتے ہیں سو اندر سے کس طرح کی میں آپ کو شو کروا دیتی ہوں سو پر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے سیل پیک ہوئی بھی ہوتی ہے جو اس کی ٹین ہے یہ کافی ہاتھ سی ہوتی ہے آپ اس کو نارمل اپن نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں اپنر نہیں دیا وہ ہوتا سو اس کنٹینر کو اپن کر لے کے لئے ہم نائف کا یوز کریں گے کیونکہ جو نائف ہے اس کی ہلپ سے آپ کو اپن کر سکتے ہیں سو اس طرح سے نائف کو رکھیں گے اپر سے کوئی بھی لوڈ والی چیز آپ اپر سے ماریں گے تاکہ یہ جو اپنر ہے اپن ہو جائے کیونکہ یہ بہت ہی ٹائیڈلی کلوز ہوتا ہے سو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کافی مشکل پروسیس ہوتا ہے کیونکہ یہ اندر سے کچھ اس طرح کی ہوتی ہے تھوڑا سا لکوٹ ٹائپ کی بھی ہوتی ہے یہ بہار آرہی ہوتی ہے کریم سو نائف سے کٹ لگانے کے بعد اس طرح سے اپن کر لیں گے یہ تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے اور جو اس کا ٹین ہے وہ بھی کافی ٹین ہارڈ سا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا پریشر سے اس کو اپن کرنا ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کونسٹنسی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے سو یہ جو کریم ہے کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یعنی کہ اتنی ملک کی بھی نہیں ہوتی اتنی کریم بھی نہیں ہوتی میں آپ کو شکروا دیوں جس لائک جسے کلنزنگ ملک آپ یوز کرتے ہیں اسی ایسی ہی ہے یہ اور اس کی جو فرگنس ہوتی ہے بہت ہی کم مال کی ہوتی ہے جیسے کہ نیچرل کو نٹ کی ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی فرگنس ہے جیسے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اوریجنل آپ نے کوکونٹ لیا ہے سو میں باول میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کونسٹنسی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے سو یہ کوکونٹ کریم آپ اس کو نارمل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ریمیڈیز بنا کے یوز کر سکتے ہیں فیز ماسک بھی بنا کے یوز کر سکتے ہیں ہیئر ماسک بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پرپرس کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے بہت ہی زبردست ہے اس کا ریزلٹ ہے بہت ہی نیچرل سی ہوتی ہے یہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سکن وائٹ ہو برائٹ ہو اور آپ کی سکن پر کوئی سائیڈ ایفیکس بھی نہ ہو تو آپ اس کو یوز کر کے اپنی سکن کو ینگر کر سکتے ہیں بہت ہی زبردستا گلوئی ایفیٹ آتا ہے آپ کی سکن پر سو اس کوکونٹ کریم کو یوز کر کے آپ اپنی سکن کس طرح سے گلوئی کر سکتے ہیں شائنی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے ہیئر ہے ہیلتھی کس طرح سے ہو سکتے ہیں سٹرونگ کس طرح سے ہو سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں سو اسکن کو گلوئی کرنے کے لیے اگر آپ کے فیس پے سپورس وغیرہ اس کو ریموف کرنے کے لیے جو کریم بنائیں گے سو سب سے پہلے انگریڈنٹ لیں گے وہ آپ یہ ون اسپون کوکونٹ کریم لیں گے اور اس کوکونٹ کریم میں آپ ون کیپسل یوز کریں گے وائٹامین ای کا جو کہ ایویون کے کیپسل ہوتے ہیں اور گرام فلور لیں گے ون اسپون ایلوویرہ لیں گے ون اسپون ان سب چیزوں کا چیزنا سے مکسنگ کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے فیس پے اپلائی کریں گے سو فنگر کی ہیلپ سے تھوڑا سا آپ کو مساج دینا ہے یعنی دو سے تین منٹ مساج دیں گے اس کے بعد آپ چھوڑ دیں گے 25 منٹ بعد اپنا فیس واش کر لیں اور آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ہی زبردست سے اس کا ریزلٹ ملے گا فیو ڈیرز میں آپ کو بیس ریزلٹ ملتا ہے کیونکہ جب آپ کوئی سے بھی ہوم ریمیڈیز یوز کرتے ہیں کوئی سے بھی نیچرل چیز یوز کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کافی دیر سے آتا ہے بہت ہی زبردست سا آتا ہے کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہوتے ہنڈریٹ پر سے ڈیزلٹ ملتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نئی ہے کوکونٹ کریم تو آپ اس کو نارمل بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ کوکونٹ پاڈر جو ہوتا ہے وہ لیں گے یعنی کہ کھوپرا اور اس کو آپ ملک میں ڈپ کر کے رکھ لیں یعنی کہ کوئی سا بھی ملک یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملک بھی نہیں ہے تو آپ کوکونٹ پاڈر لیں گے اور اس میں 1 اسپون کوکونٹ پاڈر لیا ہے تو ون اسپون آپ کو واتر ڈالنے اور پھر تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیں گے جب وہ اچھی طرح سے پھول جائے گا تو پھر اس میں یہ ساری چیزیں مکس کر کے اچھی طرح سے اپنے فیس پہ لگا لیں سو یہ جو پیک ہے آپ کی سکن کے لیے کافی اچھا پیک ہوتا ہے آپ کی سکن کو بہت ہی اچھا گلوئی ایفیکٹ دیتا ہے آپ کی سکن کو ینگ کرتا ہے فائن لائنز ریموف کرتا ہے جہائیں ہیں جتنی بھی فیس پہ ہے تو ریموف ہو جاتی ہے سو اب میں آپ کے ساتھ کلنزنگ ملک شیئر کر دیتی ہوں جو کہ کوکنٹ سے ہی آپ بنا کے یوز کر سکتے ہیں جو یہ کوکنٹ کریم ہیں آپ یہ لیں گے ون اسپون اور اس میں ون اسپون لائمن جوز ڈالیں گے دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو کارٹن کی ہیلپس اپنے پورے فیس پہ اپلائے کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا مساج دیں گے بلکل سلو فنگر سے مساج دینا ہے سو اس کلنزنگ بلکل یوز کر کے آپ کی سکن پہ دیچ سلس وغیرہ اچھی طرح سے ریموف ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی سکن کافی فریش ہی ہو جاتی ہے اور موسٹرائز بھی ہو جاتی ہے اور اب چلتے ہیں میکپ ریمور کی طرف سب سے پہلے آپ کوکنٹ کریم لیں گے اور اس میں آلیو آئل مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اپنا جو میکپ اپنے فیس پہ لگایا ہوا ہے تو اس پہ آپ لگائیں گے تھوڑا تھوڑا سا مساج کریں گے کیونکہ سمٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ کوئی سا بھی میکپ لگاتے ہیں کیونکہ میکپ وارٹرپروف ہوتا ہے لونگ لاسٹنگ ہوتا ہے جو میکپ ریمور سے ہی ایسے میکپ ریمور ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس طرح کی ٹپس کو یوز کریں گے پھر آپ دیکھیں گے آپ کا میکپ بھی بہت اچھی طرح سے ریمور ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے فیس کافی اچھا موسٹرائز ہو جاتا ہے جب بھی میکپ ریمور کریں تو اسی طرح سے آپ ریمور کیا کریں کوئی سا بھی آئل لگا لیں یا کوکونٹ ملک کو مکس کر لیں اور اچھی طرح سے تھوڑا سا مساج دیں پھر آپ دیکھیں گے بہت ہی پروپر طریقے سے یہ ریمور کر دیتا ہے میکپ کو اور اس کے علاوہ پھر ٹیشو سے کلین کر لیں گے زیادہ ایسا ہوتا ہے جب آپ زیادہ میکپ ریمور یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن پہ جو موسٹر ہو جاتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ریمور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن کافی درائی سی ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس ٹپ سے اپنا میکپ ریمور کریں گے تو آپ کی سکن سوفٹ بھی ہوگی موسٹرائز بھی رہے گی اور اس کے علاوہ یہ جو کوکونٹ کریم ہے آپ کے ہیر کو سٹریٹ کرنے بھی بہت زبردست رول ادا کرتی ہے تو آپ اس کو یوز کریں گے آپ کی ہیرز کے لیے آپ کی سکن کے لیے کافی بیسٹ رہے گی سو اس کوکونٹ کریم کو ونٹر اور سمر دونوں پہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ونٹر کے لیے کافی بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ جو کریم ہے کافی سکن کو موسٹرائز کرتی ہے تو آپ جب بھی اس کو یوز کریں گے ونٹر میں آل ٹائپ سکن پہ یہ سوٹ کرے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سمر پہ یوز کریں گے تو آئلی سکن والوں کے لیے پھر یہ صحیح نہیں رہتی کیونکہ سمر کا جب سیزن ہوتا ہے تو اس پہ آئلی فیس والوں کے فیس پہ آئل آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس پہ بھی آئلی کریم کو اسی بھی اپلائے کرتے ہیں یا کوکونٹ کریم اپلائے کرتے ہیں تو پھر آپ کے فیس پہ اور زیادہ ایکسس آئل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایکنی وغیرہ کا بھی ایشیو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو کوکونٹ کریم ہے یہ کافی ہی موسٹرائز کرتی ہے آپ کی سکن کو اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے تو سمر اور ونٹر دونوں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن آئلی ہے کافی تو پھر اس کو یوز نہ کریں اس کے علاوہ جو کمبینیشن والی سکن ہوتی ہے اس سکن پہ بھی آپ ونٹر پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سمر پہ اگر لگائیں گے تو آپ کو ایکنی وغیرہ کا ایشیو ہو جائے گا تو کوشش کیا کریں آپ اپنی سکن کے اقارڈنگ کوئی بھی چیز اپلائے کریں سو اس کریم کو آپ نورمل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈے اینڈ نائٹ دونوں پہ یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پرپرس کے لیے یوز کر سکتے ہیں سکن کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہیئرز کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو بہت زبردستی یہ کریم ہے بہت زیادہ بینفیٹس ملتے ہیں اس کے یوز کرنے سے اس کریم کو کس طرح سے یوز کرنا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑی سی کوئنٹیٹی اس کریم کی لی ہے اور اپنے ہینڈز پر ہی اپلائی کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اپلائی کرنا ہے سلو فنگر سے اپلائی کرنا ہے اور تھوڑا سا مساج دینا ہے تاکہ سکن پر آپ کے ابزورب ہو جائے جب آپ اس کریم کو اپنی سکن پر اپلائی کرتے ہیں تو اس ٹائم سے تھوڑا تھوڑا لگتا ہے کہ کچھ آپ نے اپلائی کر لیا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یعنی فیو سیکنڈز میں ہی آپ کی سکن پر اپزورب ہو جاتی ہے بلکہ بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ لگایا ہے سو کوکنٹ کریم کو اس طرح سے لیں گے اور اپنی سکن پر اپلائی کر لیں گے آپ فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں ہینڈز پہ لگا سکتے ہیں فل باڈی پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مساج دینا ہے فیو سیکنڈز آپ کو مساج دینے کے بعد پھر چھوڑ دیں گے آپ دیکھیں گے اچھی طرح سے آپ کی سکن پر اپزورب ہو جاتی ہے بہت ہی اچھی سی سی فریغنیس ہوتی ہے سو بینٹر کے ویدر کے لیے کافی بیسٹ ہے یہ آپ اس کو نارمل اپلائی کریں گے تو آپ کی سکن کافی سوفٹ ہوگی موسٹرائز ہو جائے گی لانگ ٹائم کے لیے اور اس کے علاوہ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے ہیئر سٹرانگ ہو لانگر ہو تو آپ اپنے ہیئر پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو روٹس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے یوز کرنے سے آپ کے ہیئر کافی لانگ اور سٹرانگ ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈینڈرف کا ایشو ہے تو کنٹرول ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو سپلٹن کا ایشو ہے تو کنٹرول ہو جاتا ہے سو اس کو اپنے روٹ سے لے کے آپ اپنے ہیئر ٹپ تک لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا سے اس کا ریزلٹ آتا ہے بلکل بھی سائٹس افیکس نہیں ہوتے آپ کو اس کے یوز کرنے سے اور اس کے علاوہ آپ کے ہیئر کافی ہی شائن ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کوکنٹ کریم آپ کے ہیئر پر کنڈیشنر کا ورک کرتی ہے جس طرح کنڈیشنر یوز کرنے کے بعد آپ کے ہیئر کافی شائنی سے لگتے ہیں سوف سے لگتے ہیں بہت اچھا سا افیکٹ آتا ہے اسی طرح سے اس کے یوز کرنے سے بھی آپ کے ہیئر کافی شائنی سے لگتے ہیں سو اس کریم کو یوز کریں اپنے ہیئر پر اینڈ ہاف آر کے لیے اپلائی کریں ٹوئنٹی منٹس کے لیے بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نارمل واتر سے واش کر لیں گے آپ دیکھیں گے بہت ہی زبردست سا اس کا ریزلٹ آتا ہے سو ویور کوکنٹ کریم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کے کیا بینفٹ سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا میری ویڈیو آپ کے لیے تھوڑے سی بھی ہیلک رہی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتہ ہے نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ